اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں قدرتی آفات سے بچانے والے پاکستانی منصوبے نے بین الاقوامی اوارڈ جیت لیا پاکستان میں دہاتوں کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھنے اور نقصان کا ازالہ کرنے والے ایک ہماگیر منصوبے کو قابل عمل قرار دیتے ہوئے ورلڈ ہیبیٹیٹ گولڈن اوارڈ دیا گیا ہے یہ منصوبہ آغ خان ڈیولپنٹ فانڈیشن نے شمالی علاقوں کے کئی دہات میں شروع کیا ہے منصوبے کے تحت سیٹلائٹ اور ڈرون تصاویر اور ڈیٹا سے بہت سے گاؤں کو درپیش خطرات کا اندازہ لگایا گیا ہے اس کے بعد کئی جگہ پر منصوبہ بندی کی گئی ہے تاہم سب سے بڑھ کر دہاتوں کی بہت بڑی تعداد کو مناسب معلومات اور تربیت فراہم کی گئی ہے اس طرح وہ اپنے گھروں جانوں اور مالوں متا کو محفوظ بنا سکتے ہیں منصوبے سے دہاتوں کو کلائمٹ پروف بنایا گیا ہے اس زمن میں لگ بھگ انتہائی غریب پچاس ہزار افراد کو تربیت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ زلزلوں، سلاب، محولیاتی تباہی، برفانی توفان اور تودے گرنے سے خود کو بچا سکیں ورلڈ ہیبیٹٹ نامی تنظیم کے سربراہ ڈیویڈ آئلنڈ نے اس منصوبے کو سراہا ہے وزیر آزم سے ٹیلی فونک رابطہ بل گیٹس کا پاکستان کی کرونا کے خلاف کوششوں کا اطراف وزیر آزم نے گیٹس فاؤنڈیشن کے جانب سے ترقی پذیر ممالک کو ویکسین کی فراہمی کے لیے حمایت کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ملک سے پولیو کا خاتمہ حکومت کے ایک اولین ترجیح ہے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ہنگامی انتظامی مدد پر گیٹس فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں عمران خان نے کہا ملک بھر میں انصداد پولیو مہموں کو تیز کیا جا رہا ہے ہماری صحت کی ٹیم پولیو کے خاتمے کے لیے فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی بل گیٹس نے وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اطراف کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقتصادی سرگرمیوں کو بحال رکھتے ہوئے وبائی مرز کا مقابلہ کیا ہے وزیراعظم اور بل گیٹس نے پولیو اور وبائی امراض کا مقابلہ کرنے پر مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی جنگی مشکوں کا آغاز پاکستان فضائیہ اور چینی فضائیہ کے ماہ بین مشترکہ ہوائی مشک شاہین الیون پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل ائر بیس پر شروع ہو گئی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق چینی فضائیہ کا دستہ پائلٹس، ائر ڈیفنس کنٹرولرز اور تقنیقی عملے پر مشتمل ہے جو اس فضائی مشک میں حصہ لے گا ائر وائس مارشل وقاس احمد سلہری، ڈپٹی چیف آف ائر سٹاف پاک فضائیہ اور میجر جنرل سین ہانگ اسسٹنٹ چیف آف سٹاف چینی فضائیہ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر موجود تھے چینی فضائیہ کے عملے کو خوش آمدید کرتے ہوئے ائر وائس مارشل وقاس احمد سلہری نے کہا کہ ان مشکوں سے دونوں ممالک کے مابین بالعموم اور دونوں فضائی افواج کے مابین بالخصوص اسکری تعاون کو فروغ حاصل ہوگا ٹرائل کے دوران چین کی کرونا ویکسین 86 فیصد موثر ثابت ہوئی متحدہ عرب امارات چین کی کرونا وائرس ویکسین متحدہ عرب امارات میں کیے گئے تجرباتی آزمائش کے دوران 86 فیصد موثر پائی گئی جبکہ ویکسین کے مذر اسرات بھی سامنے نہیں آئے متحدہ عرب امارات کے محکمہ صحت کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کی دواساز کمپنی سینو فارم کی ویکسین کے ٹرائل کے تیسرے مرحلے میں ملک بھر میں 125 ممالک سے تعلق رکھنے والے 31 ہزار ازاکاروں کو ویکسین لگائی گئی ویکسین لگوانے والوں میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر آزم محمد بن راشد المکتوم بھی شامل ہیں جبکہ وزیر صحت سمیت چند آلہ حکام نے بھی آزمائشی طور پر ویکسین لگوائی تھی متحدہ عرب امارات میں روان برس ستمبر سے جاری ٹرائل میں سینو فارم کی ویکسین کو 86 فیصد تک موثر پایا گیا جبکہ ویکسین کا سیرو کنورجن ریٹ 99 فیصد رہا یہ ویکسین 18 سے 60 سال کے عمر کے افراد کو لگائی گئی تھی دنیا کی نایاب ترین ویلز بلوچستان کے سمندر میں دیکھی گئی ماہیگیروں نے دنیا کی نادر و نایاب نسل کی ویل کے جوڑے کو بلوچستان کے ساحلی مقام پر کھیلیاں کرتے دیکھا اور اس دل فریب منظر کو موبائل کیمرے کی مدد سے اکس بند کر لیا WWF پاکستان کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر محمد معظم خان کے مطابق اریبین ہیمبیک نسل کی ویل مختلف وجوہات کے مطابق انتہائی کم رہ گئی ہیں اس حوالے سے تحقیق کے بعد مرتب کرتا ڈیٹا کے مطابق اب اس نسل کی ویل دنیا بھر میں صرف سو کے لگ بھا گئیں ان کا کہنا تھا کہ اریبین ہیمبیک ویل گرم پانیوں میں رہتی ہے پاکستان کے علاوہ ویل کی یہ نسل انڈیا، سرلنکا، امان، یمن اور ایران کے سمندروں میں پائی جاتی ہے محمد معظم خان کے مطابق مادومیت سے دو چار اریبین ہیمبیک ویل کا پاکستانی سمندر میں دیکھا جانا انتہائی خوش آئین ہے یہ دنیا کی واحد ویل ہے جو کھانے کی تلاش اور افضائشی نسل کے لیے بہر ارب کا رخ کرتی ہے جنوبی افریقہ کا چودہ سال بعد دور پاکستان کا اعلان جنوبی افریقہ کی ٹیم سولہ جنوری کو کراچی پہنچے گی جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی جو ورل ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہوگی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ چھبیس سے تیس جنوری تک کراچی کے ناشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی چار تا آٹھ فروری تک راول پنڈی کرے گا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان گیارہ تیرہ اور چودہ فروری کو تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی یہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کا دو ہزار سات کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا جہاں پروٹیز نے کراچی ٹیسٹ میچ میں ایک سو ساٹھ رنز سے کامیابی سمیٹ کا سیریز بھی ایک سفر سے اپنے نام کر لی تھی اس کے بعد پاکستان نے دو ہزار دس اور دو ہزار تیرہ میں دو مرتبہ متحدہ عرب امارات کے میدانوں میں جنوبی افریقہ کی میزبانی کی تھی آئی سی سی ٹوئنٹی رنکنگ میں بابر آزم کی دوسری پوزیشن برقرار ہے آسٹریلیا اور بھارت کے ماہ بین سیریز ختم ہونے کے بعد جاری کی جانے والی تازہ درجہ بندی میں ڈیویڈ میلان اور بابر آزم بدستور پہلی اور دوسری پوزیشن پر قائم ہیں بولرز میں پاکستان کے اماد وسیم ایک درجہ ترقی کے ساتھ آٹھوے نمبر پر آگئے ہیں ماہرہ خان نے فواد خان کے ساتھ نئی فلم نیلو فر کی جھلکیاں شیئر کر دیں ماہرہ خان اور فواد خان کے مددہوں کے لیے خوش خبری ہے دونوں بہت جلد ایک ساتھ فلم نیلو فر میں نظر آئیں گے ماہرہ خان نے اپنی نئی فلم کے سیٹ سے نہ صرف کچھ جھلکیاں شیئر کی ہیں بلکہ فلم کی شوٹنگ ختم ہونے پر نہایت جذباتی پوسٹ بھی تحریر کی ہے ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر فلم کے سیٹ سے کچھ خوبصورت تصاویر شیئر کی جن میں وہ فواد خان اور اداکار بہروز سبزواری نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے فلم کے سکرپٹ کی تصویر بھی شیئر کی اور لکھا میں تمہارا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں اور اپنی روح کا کچھ حصہ تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں میری پیاری نیلو فر میں تمہیں بہت یاد کروں گی ماہرہ نے فلم کی ٹیم کو سراحتے ہوئے کہا کہ اس فلم کے ساتھ جڑے ہر شخص نے فلم کو اپنا دل اور اپنی روح دی ہے یعنی بہت محنت سے کام کیا ہے مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ کب ہماری محنت سکرین پر آپ سب کے سامنے آئے فلم کی شوٹنگ ختم ہو چکی ہے واضح رہے کہ فلم نیلو فر کی کہانی امار رسول نے تحریر کی ہے جو کہ ایک نیابینہ لڑکی کی گرد گھومتی ہے اس کردار کو ماہرہ خان ادا کر رہی ہیں فلم کی شوٹنگ لاہور میں کی گئی ہے آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد